کہا جاتا ہے جس نے اسم آزم کو پا لیا اس نے دنیا جہان کے خزانوں کی چابیاں حاصل کر لی یہ اسم آزم ہے کیا اس سے کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں یہ اسم آزم کیا ہے جس کو حاصل کرتے ہی زمین و آسمان کے سارے خزانے ہتیلی پر آ جاتے ہیں اس بارے میں احادیث مبارکہ اور مختلف روایات میں کئی اشارے ملتے ہیں اسم آزم کی کرامات کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا وہ واقعہ بہت اہم ہے جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود اللہ کے ولی آصف بن برخیہ نے اسم آزم پڑھا اور ملکہ سوا کا تخت چشم زدن میں حاضر ہو گیا کئی علماء اکرام کہتے ہیں آصف برخیہ جس اسم آزم سے واقف تھا وہ یا حیو یا قیون ہے یا حیو یا قیون اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے الحی کے معنی زندگی یا حیات کے ہیں اور القیون کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا قرآن مجید میں تین جگہوں پر حیو القیون آیا ہے سورہ بقرہ کی آیت دو سو پچپن سورہ آل عمران آیت نمبر دو اور سورہ تہا آیت نمبر ایک سو گیارہ ابو دعود اور نسائی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اسم آزم الحی القیون ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مربی ہے میں مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے نماز ادا کرنے کے بعد یہ دعا مانگی یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو بڑا احسان کرنے والا مہربان ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اے بزرگی اور کرم کے مالک اے زندہ اے ہمیشہ قائم رہنے والے جب اس شخص نے یہ دعا مانگی تو حضور اخدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ تعالی کے اس اسم آزم کے ساتھ دعا مانگی ہے اور اسم آزم وہ مبارک اسم ہے کہ اس کے واسطے سے جو بھی دعا اللہ تعالی سے کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے بے شمار علماء کرام نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اسم آزم الحی القیوم ہے لیکن چند احادیث اور روایات میں مختلف اسم آزم کے اشارے بھی ملتے ہیں بعض روایات میں قرآن کریم کی اس دعا کے بارے میں بھی اسم آزم کا سراغ ملتا دکھائی دیتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوالمین اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے بے شک میں ہی سلم کرنے والوں میں سے ہوں موسیقی